بزنور کے نگینہ ڈاگ بنگلہ میں انداتا کسان یونین کی ایک میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا آپ کو بتا دیں جب آپ بزنور کی نگینہ تحصیل میں ڈاگ بنگلے کے اندر ایک انداتا کسان یونین کی میٹنگ کا آئیوجن ہوا جس میں مکہ حتی تھی کہ روپ میں انداتا کسان یونین کے راشتی پربکتہ علیگر سے نریند چودری و راشتی مہا سچیو پرمجید سنگھ پمہ میٹنگ میں پہنچے اور سبھی کسان بھائیوں کا صبح میں اپس ہوتھ ہونے پر دھنیباد اور آبھار گیا ساتھی انداتا بھارتی کسان یونین کے راشتی مہا سچیو پرمجید پمہ کے نیترت میں بزنور سے انداتا کسان یونین کے جلاجہ چودری چھتر سنگھ سیکیورٹی کو بنایا گیا اور جلے میں آج سے سبھی کارکرکاؤں کے سامنے ان کے پد کی گھوزنا کی گئی جلاجہ چودری چھتر سنگھ نے کسانوں کی سمسیاں کسانوں کے مدنوں کو لے کر سبھی کسان بھائیوں کے لیے تک پر رہنے کا اور ساتھ چل کر کھڑے ہونے کا آسوا سندیا ساتھی انداتا کسان یونین سے آلم گیری کو علم سنگیر پردیش دھرچ کے روپ میں منونیت کیا گیا اور بھی کئی لوگوں کو کسان یونین میں پد بطریت کیے گئے نیرندر چودری راچی تربکتا بند تاتا کسانوں نے جلاجہ اگر سے ہوں سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا آفار پکٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس میڈین کو کبر کیا ہے اور میں اپنے بڑے بھائی آلم گیری جی کا سوالت کرتا ہوں جن کو پردیش ادک شرک کیا ہے اور ہمارے بڑے بھائی شکا کے سامان چوڑی چھترپال سنگی جو آج جناتر شرک کیے گئے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے سوالت کرتا ہوں اور جتنے ہی پتادکاری بنائے گئے ہیں ان کا آج ہم اس مجھلوڑ کی دردی پر سوالت کرتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی راشتر محاسیچک پرمزی سنگھ پمہ جنہوں نے آج کی پتادکاریوں کو سفت دلائی ہیں ہم ان کا بھی تہہ دل سے سوالت کرتے ہیں اور جو بھی آگے کے کارکرم اس بجلور میں جیسے کئی آندولن ہے کئی دھرنا ہے اس کی سوچنا ہم پہلے میڈیا کو دیں گے اس کے حساب سے پھر اپنی راشتر کارکاری کی میٹنگ پردیش لیویل کی میٹنگ جلالیویل کی میٹنگ کر کے جو بھی نردہ ہوگا آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا آج کا بھی ساہی قسم کر دیں گے ہمارے کسانوں کے ساتھ سمجھ سے آرہی ہے اسے لے کر ہم اپنی آواز کو بلند کریں کسانوں کی آواز اٹھائیں اور جو کسانوں کی سمسیہ ہے جو آج تک کسانوں کی آواز دبی ہوئی ہے اس آواز کو ہم بلند کریں یہ کسان یونین اندادا گریب اور مزدور کسان کی لڑائی کو لڑنے کے لیے سب لوگ ایک جگھٹے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس آواز کو بلند کریں اور جو سوئی ہوئی سرکار ہے اس سرکار تک ہم اپنی اس آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم آئیے چاہتے ہیں اپنے میڈیا پرگھاریوں سے ان کا بھی ہم تیہ دل سے سواگت کرتے ہیں کہ ان لوگ جو کسانوں کی آواز ہے اسے بلند کرنے میں یہ اپنا بھی سہی ہوگا ہمیں دیں ہم یہ چاہتے ہیں اور اپنے میڈیا پرگھاریوں کا سفقہ میں سواگت کرتا ہوں کہ اپنے چھیتر میں کوئی بھی سمسیہ ہو اپنی بات کو پرشاستان کے سامنے رکھیں اگر پرشاستان آپ کی بات نہیں سنتا تو اسے پھر دوبارہ اگویت کروانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان پر پریشر آتا ہے پرشاستان پر تو پھر سوئی ہوئی سرکار کو جگانے کے لیے یہ انداتا کی سانی میں ہم ساتھ کھڑیے